دھونی کی چلاکی سی ایسکے پر پڑی کی بھاری کیا دھونی نے دھوکے باجی سے جیتا پہلا کوالی فائر فائنل سے کیا باہر ہو سکتے ہیں ایم ایس دھونی نمسکار جن ستہ میں آپ کا سواگت ہے میں شوبام اور اس آئی پیل میں کمال کا پردرزن کیا سی ایسکے نے پہلی بار میں ہی پہلا میچ کھیلتے ہی یعنی کہہ پہلا کوالی فائر کھیلتے ہی سیدھے فائنل میں پہنچ گئی منگلوار کوئی میچ کھیلا گیا اس میچ میں گجرات ٹائٹنز کو سی ایسکے نے قراری شکست دی اس شکست کے بعد کہنے کہہ سکتے ہیں کہ ایم ایس دھونی کو کرسمائی کپتان تو پہلے سی کہا جاتا تھا اور اس میچ کے بعد مانا جانے لگا کہ یہ کھلاڑی بہت ہی خاص ہے اور اس میچ میں جیتنے کے بعد سی ایسکے کی کپتان ایم ایس دھونی پر کچھ سوال بھی اٹھنے لگے جیہاں میں بتاؤں گا کیا ہے وہ بیواد کیوں پتھرانہ جب بولنگ کے لئے آئے سولوے ور پر کیا بیواد ہوا تھا ایم پائر سے کیا بہنس ہوئی تھی ایم ایس دھونی کی ان پر بات کریں گے اور کہیں نے کہیں یہ بہنس سی ایسکے کو بھاری پڑ سکتی ہے ایم ایس دھونی کا جو بیواد ہے وہ گیندباج پتھرانہ کو لے کریں پتھرانہ سولوے ور پر گیندباجی کے لئے آتے ہیں تب ایم پائر جو مکھ ایم پائر تھے اس وقت انیل چودری انہیں روک لیتے ہیں کچھ باتیں چیت کرنے لگتے ہیں اس دوران ایم ایس دھونی جو لیک ایم پائر کھڑے تھے ریش کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں آخر پتھرانہ کو کیوں روکا گیا تو بتایا جاتا ہے کہ پتھرانہ جب باہر گئے تھے کہ سکتے ہیں فیلڈ سے تو واپس آنے پر جو سمیں ہوتا ہے وہ کم تھا اس وقت سے روکا گیا اس پر ایم ایس دھونی نے کافی چیزیں بات چیت کی اور چار منٹ تک کھیل رکا رہا جس کے بعد ایم پائر مان گئے اور پتھرانہ کو گیندباجی کرنے دیا گیا اور پتھرانہ نے اس ور میں کافی رنچ کھرچ گئے لیکن اگلے ہی ور میں ویجے شنکر کو آؤٹ کر کر پوری طرح سے میچ میں سی ایس کے کی پکڑ بنا دی اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر نیم کیا ہے کیا ایم ایس دھونی نے جو کیا وہ صحیح تھا یا غلط کیا پتھرانہ کو سچ میں گیندباجی نہیں کرنی تھی تو میں آپ کو بتا دوں کہ نیم یہ ہے کہ جب کوئی کھلاڑی کسی اندرونی چوٹ یا کسی بھی کاران کے لیے بس باہر جاتا ہے فیلڈ سے اور کیمپ میں جا کے بیٹھتا ہے تو جب وہ واپس آتا ہے تو اسے اتنا ہی سمیں بیتانا پڑتا ہے جتنا دیر وہ باہر رہتا ہے اس کے بعد وہ گیندباجی کر سکتا ہے جاتا ہے اور ایم ایس دھونی نے باتوں کے دوران ایمپیر کے ساتھ باتے کی اس دوران وہ ٹائم بھی پورا ہوگا اور اس کے بعد پتھرانہ نے گیندباجی کی جانکار کہتے ہیں کہ ایم ایس دھونی نے جان پوچھ کر سمیں برباد کیا بتایا جاتا ہے کہ اگر پتھرانہ کو اس وقت گیندباجی سے ہٹا دیا جاتا تو سی ایس کے کے پاس گوئی گیندباجی اپشن نہیں تھا جبین جڑے جا کی پورے ور ہو چکے تھے دیپاک چہر کی پورے ور ہو چکے تھے اور پتھرانہ ہی اپشن بچتے تھے سامنے تسار دیش پانڈے تھے جنہوں نے پندرہ ور کر دیا تھا ایسے میں بیک ٹو بیک تو تسار دیش پانڈے بھی ور نہیں کر پاتے ایسے میں پتھرانہ سے گیندباجی کرانہ کہنے کہیں سی ایس کے کے لئے مضبوری ہو گئی تھی اور اس مضبوری کو دیکھتے ہوئے ایم ایس دھونی نے ایمپائروں سے بات کیت کی اور وہ جو ٹائم تھا وہ نکل گیا 3 سے 4 منٹ کا جس کے بعد پتھرانہ کو گیندباجی کا موقع مل گیا ایم ایس دھونی کی اس حرکت کے بعد کہیں ایمپائروں پر بھی سوال اٹھنے لگے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آخر ایمپائروں نے اس پر فیصلہ کیوں نہیں کیا سجا کیوں نہیں سنائی اگر کوئی دوسرا کھراری ہوتا کیا اس پر سجا نہیں سنائی جاتی کیا ایم ایس دھونی کو دیکھ کر اس سجائیں ڈراؤپ کر دی کے آئی بتاتا ہوں آپ کو نیم نیم ہے آئی پیل کا کانون ہے 41.9 یہ کانون بتاتا ہے کہ اگر جان بھوچ کے گیم کو روکا جاتا ہے تو اس کے آدھار پر ایمپائر سجا سنا سکتے ہیں پہلی بار ایک فائنل وارننگ دینی ہوتی ہے اس کے بعد کھلالی کو بین کر دیا جا سکتا ہے یا پھر کہیں پوری دل سے پینالٹی لگائی جا سکتی جو پانچ رنکی ہو سکتی ہے یہ تمام سجائیں ہیں لیکن یہ ابھی کسی کو نہیں دی گئی ہیں ایمپائروں نے کوئی فیصلہ نہیں لیا اس پر اور ایم ایس دھونی ابھی بھی سرکشت ہے اور اس کے بعد اوشٹیلیای دگت براؤڈ ہوگ نے سوال اٹھایا ہے براؤڈ ہوگ نے ٹوئٹ کر کے کہا کہ یہ صرف اور صرف ایم ایس دھونی نے اپنے موجودیگی کا فائدہ اٹھایا ہے کہنے کہ انہوں نے آئی پیل پر اپنی دھاک جمع رکھی اور کہنے کہ اس کا فائدہ لیا ہے ایمپائروں کو تھوڑا سا اپنے پربھاؤں میں لے کر اور کہنے کہیں اس سے پتھرانا کو گیندباجی کرنے کا موقع ملا ہے تو سوال اٹھتا تھا کیا ایم ایس دھونی آئی پیل کا فائنل کھیلیں گے یا نہیں اس پر جواب مل چکا ہے ایم ایس دھونی میں سی ایس کے کے کپتان ایم ایس دھونی کو کچھ نہیں ہوا ہے اگر کسی کو بھی پینالٹی لگے تو پتھرانا کو لگے گی یا پھر ٹیم پر لگے گی نہ کہ ایم ایس دھونی پر لگیں گی تو کیا لگتا ہے ایم ایس دھونی اپنے آخری آئی پیل میں چننہی کو چیمپئن بنا پائیں گے یا نہیں کمنٹ باکس میں بتائیے وہیں گر آپ کی ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب میں ہمیں سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولے گا اگر آپ کی ویڈیو فیس بک کو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں دھنیواد